بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 اگس برو سموار ہم بات کریں گے غیر قانونی کابینہ نگران کابینہ کے خلاف درخواست تصمات کے لئے منظور کر لی ہے ہائی کورٹ نے اور اس میں بڑے تگڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس میں جو تین چار چیزیں بہت اہم ہیں کہ کس طریقے سے جو نگران کابینہ بنائی گئی ہے اس میں سزا یافتہ لوگ بھی ہیں اس میں غیر ملکی لوگ بھی ہیں اور باہر کے لوگ بھی ہیں اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے نیب سے اور انہوں نے جا کے زمانت حاصل کی ہے جبکہ ساٹھ پہلے پچاس کی لسٹی اب ساٹھ افراد ہو گئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے جڑے ہوئے جن کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ شاہ محمود قریشی کی ان کو ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا یہ خصوصی عدالت ہے اور خصوصی عدالت بھی یہ وہ جد صاحب ہیں جن کو حالی میں تبادلہ کیا گیا دشتگردی عدالت کے جاج راجہ جواد عباس حسن صاحب تھے وہاں ان کو راجہ جواد کو ہٹا دیا گیا انہوں نے سوالات اٹھایا تھے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں سیاس انتقام کی بو آتی ہے اس جج صاحب کو اٹھا دیا گیا دشتگردی کے مقدمات میں اس جج کو تائینات کیا گیا اور ابو الحسنات محمد ذلکرنین کو ان کی تائیناتی کے بعد جو سائفر سے متعلق خصوصی عدالت ہے اس کا جج بھی اسی کو مقرر کر دیا اور اب سات دن پہلے جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے آٹھ دن ٹوٹل پہلا دن گرفتاری کا اور پھر سات دن ان کا ریمانڈ آٹھ دن سے پہلے وہ کسٹڈی میں تھے دو دن مزید کسٹڈی میں دے دیئے گئے ہیں کریمنل لاو میں میکسیمم جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ چودہ دن کا ہو سکتا ہے اور دس دن کا ریمانڈ پورا ہونے جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کا آج عدالت میں سمات ہوئی مزید پانچ روزہ ریمانڈ کی استعداہ کی گئی جس پر عدالت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے خصوصی برتاؤ کرتے ہوئے دو دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور شاہ محمود کے جو وکیل تھے شعب شاہین انہوں نے عدالت کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ ان کے موقع کے ریمانڈ میں مزید دو دن کی توسیع کر دی گئی ہے اب نہیں پتا کہ سمات کیا ہوتی ہے چونکہ سمات ان کیمرہ ہوتی ہے وہاں نہ صحافیوں کو جانے کی اجازت ہے نہ وکلا کو سوائے ایک وکیل کے جو شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں یا سرکاری وکیل کے اور ایف ای اے کے جو تفتیشی افسر ہیں اس کے علاوہ کمرہ دا جو چیمبر ہے جج کا اس میں کوئی موجود نہیں ہوتا اور میں حران ہوتا ہوں کہ ایسا کون سا کیس ہے کہ جس میں سات دن پہلے ریمانڈ بہت ریئر کیسز میں درشتگردی کے مقدمات میں یا قتل کے مقدمات میں جہاں آلہ قتل برامت کرنا ہوتا ہے اور کوئی بڑے پیمانے پر تفتیش کرنی ہوتی ہے وہاں بھی اتنے دن کا بہت مشکل سے ریمانڈ ملتا ہے لیکن شاہ محمود قریشی جو صاحب ایک وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے دوسری جانب جو انتہائی بدقسمتی ہے وہ ایمان مزاری کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اسلامباد پولیس نے ایمان مزاری کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا ہے ایمان مزاری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور ان کے جو مقدمہ ہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کو کس مقدمے میں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے کیا تھری ایم پیو کے دہت گرفتار کیا گیا یا کس مقدمے میں لیکن یہ خبر ہے کہ ان کو رہائی کے بعد ایمان مزاری کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اگر تو آپ نے جو مقدمہ بنایا تھا اس میں کوئی سکت ہوتی تو آپ کی جج بیٹھیں یہی ابو الاسنات ذلکرنین صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی کا دس دن کا جسمانی رمان دے دیا تو اگر آپ کے مقدمے میں کوئی جان ہوتی اور آپ کے پاس کوئی دفعات ہوتی ہیں کوئی قانون موجود ہوتا ان کی گفتگو پر تو کیوں زمانت منظور ہوتی تو جب زمانت منظور ہو گئی ہے جب عدالت نے ان کو رہا کر دی ہے تو اس کے بعد ریاست کا اس طریقے سے پولیس کا ان کو گرفتار کرنا سمد سے بالا تر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس مقدمے میں اور کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ہیں اور ایم پی ہیں علی افضل سائی جو کے داماد ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے انصدادہ دشتگردی عدالت میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس میں ان کی سابق صوبائی وزیر علی افضل سائی کی زمانت دشتگردی مقدمے میں اسی جاج اب الاسنات ذلکرنین نے کنفرم کر دی ہے دوران سمات علی افضل سائی اپنے وکیل بیریسٹر قاسم نواز عباسی کے امرہ عدالت میں پیش ہوئے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے علی افضل سائی کی درخواست زمانت کنفرم کرنے کا حکم دیا ان کے خلاف تھانہ گولڑا میں دشتگردی کی دفعات کی ضائع مقدمہ درشتہ آپ جانتے ہیں کہ علی افضل سائی داماد ہیں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اور جس کے اوپر سوشل میڈیا پر الزام لگایا جاتا ہے کہ داماد کی خاطر عمران ریاض خان کی کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا جس جو الزامات درست نہیں آیا اور میں ان کی مضمت کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے بہرحال علی افضل سائی جن کے بارے میں پہلے تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں پھر گرفتار نہیں کیا گیا تھا ان کو بھی ایک دن کے لیے لے کے گئے تھے جب فیصلہ بعد بار روم سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اگلے دن چھوڑنا پڑا تھا لاہور آئی کورٹ کے حکمات کے بعد تو اب تو علی افضل سائی کی جو زمانت ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ اب عمران ریاض خان کا کیس بھی سماعت کیلئے مقرر ہوگا اور اس میں بھی کوئی پیش رفت سامنے آئے گی اسلام آئی کورٹ کے ریجسٹار نے اسلام آباد کی لفٹ اچانک بند ہونے کے معاملے پر انکواری کا حکم جاری کر دیا یہ اس واقعہ سے تین دن کے بعد خیال آیا ریجسٹار اسلام آئی کورٹ کو اس میں کہا گیا کہ پچیس اگست کو آج اٹھائیس اگست ہے پچیس اگست کو عمران خان کی توشانہ کیس میں سزا کے خلاف دار درخواست کی پیروی کرنے والے سینئر قانون دان ان کو گرفتار کیا گیا تھا سوری وہ پھنس گئے تھے اس لفٹ میں اور اس لفٹ میں پھنسنے کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی اور پھر ریس کی اور ڈبل ون ڈبل ٹو کو بلایا گیا اور پھر عدالتی حملے نے بہت مشکل سے نکالا ریجسٹار ہائی کورٹ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی پاکستان پبلک ورکس کو انکواری کا حکم دیتے ہوئے دو دن میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ریجسٹار کی جانب سے ڈی جی پاکستان پبلک ورکس کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ عمارت میں موجود تمام لفٹس کی انسپیکشن کی جائے اور ماہر لفٹ آپریٹر تائنات کیا جائے اگر ضرورت ہو تو مرمت بھی کروائی جائے مراسلے میں کہا گیا کہ پی ڈبل یو ڈی مستقبل میں ناخشکوار واقعے سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ بیلڈنگ کی لفٹ میں آپریٹر تائنات کرے لفٹ آپریٹ کرنے کے لیے پی ڈبل یو ڈی کے اچھے تربیت دیافت اور ایکسپرٹس کو تائنات کیا جائے اور اس پر ان کی انکوائری کیا ہونی تھی ان کی جانب سے یہی کہا گیا پہلا سوال تو یہ بنتا تھا کہ اب تک یہ ریجسٹار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان چیزوں پر دھیان کیوں نہیں دیا تھا بطور انتظامی جو ہیڈ ان کی ذمہ داری بنتی تھی تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کہ میں انتظامی ہیڈ ہوں اس پوری پریمسز کا اور وہاں پر یہ غیر قانونی کام ہو رہا تھا وہاں پر آپریٹر موجود نہیں تھا تو آپ نے اپنے خلاف کاروائی آپ کو کرنی ہوگی آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جب عمران خان کو عدالت میں گیٹ کے باہر روک لیا جاتا تھا اور جب ان کو وہ گولی لے گی ہوئی تھی تو عدالت میں ریجسٹار صاحب کی جانب سے پیش نہیں ہونے دیا جاتا تھا پھر ریجسٹار صاحب نے کوئی مقدمہ درج نہ کروایا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ملازمین زخمی ہوئے اور شیشے ٹوٹے پھر جو بیک دروازے سے عمران خان کو نکالا گیا آج تک تحقیق نہیں ہوئی کہ وہ کس کے کہنے پر کھلا تھا تو یہ تو ریجسٹار اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تو چیزیں بڑی کلیر ہیں بہرحال اب اسلامباد ہائی کورٹ کا لفٹ بند ہونے یہ بیسیکلی لفٹ بند ہونے کی انکوائری نہیں ہے یہ نئے احکامات ہیں کہ آگے کوئی ایسا معاملہ نہ بنے دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ سابق صبائی وزیر پاکستان پیپلس پارٹی کے اور پاکستان پیپلس پارٹی کے قریبی ساٹھ سے زائد سرکاری افسلان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیئے گئے ہیں اور یہ نیب کی جانب سے شامل کیے گئے ہیں پہلے خبر تھی اب یہ تزدیق ہو چکی ہے پاکستان پیپلس پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنماء وہ سابق صبائی وزیر مکیش چاولہ کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا پیپلس پارٹی کے قریبی ساٹھ سے زائد سرکاری افسران کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے پیپلس پارٹی سندھ کے رہنماء مکیش چاولہ کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے اور پی پی کے قریبی سرکاری افسران کے خلافی نیب کراچی میں انکواریاں کھل گئی ہیں ذرائع کے مطابق مکیش چاولہ کا نام نیب کی سفارش پر ابوری سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا اور یہ نام تمام نام اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے اب تک مختلف مرحلوں میں شامل کیے گئے ہیں یہ جو ساٹھ لوگ ہیں یہ اگست کے مہینے میں مختلف مرحلوں میں ان کے نام شامل کیے گئے ہیں سندھ آئی کورٹ نے نیب کو سابق صبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی گرفتاری سے روکتے ہوئے مکیش چاولہ کو کہا کہ وہ سارا جو تحقیقات ہیں اس کا حصہ بنیں اور قادر پٹیل کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت صحت میں جو انہوں نے بڑے پیمانے پر غبن کیا ہے اور بڑے پیمانے پر جو ان کی جانب سے وہاں پر کرپشن کی گئی ہے اس پر بھی انکواری کھولنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنماء ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 68 کے قریب الزمان ہے اس میں جاسمین راشد بھی ہیں علیہ حمزہ ہیں اس کے علاوہ اجاز چودری ہیں محمود رشید ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف نئی دفعات شامل کر دی گئی تھی اور ان نئی دفعات میں آج انصداد دشدگردی عدالت لاہور نے اجاز بٹر صاحب نے تین دن کا جسمانی رمانڈ چار مہنوں بعد نئے سرے سے کام زیرو سے شروع ہو گیا زمانتیں پڑی ہیں ہائی کورٹ میں اور اب جسمانی رمانڈ نئے سرے سے شروع ہو گیا اور عدالت نے تین روزہ تمام الزمان کا جسمانی رمانڈ منظور کرتے ہوئے دوبارہ پالیس کے حوالے کر دیا یہ ایسا نظام ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پاکستان میں اور ہمارا جو کرمنل لاہ ہے اس میں ہو کیا رہا ہے بلوچستان آئی کورٹ کا دوسرا خوبصورت فیصلہ عمران خان کے جو مقدمہ تھا اس کو خارج کرنے کے بعد نگران کابینہ جو بلوچستان کے اس کے وزراء کی سیاسی وبستگی سزا یافتہ اور غیر ملکی افراد ہونے کے خلاف دائر آئینی درخواست سماعت کے لئے منظور کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اور ایٹرونی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے بلوچستان آئی کورٹ میں نگران کابینہ کے وزراء اور مشہیروں کی شمولیت کے خلاف دائر آئینی درخواست پر سماعت چیف جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس گل حسن ترین پر مشتمل دو رکنی بینچنے کی درخواست گزار کا موقف ہے کہ نگران کابینہ سیاسی سزا یافتہ اور غیر مقامی افراد پر مشتمل ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی ہیں اسی طریقے سے ایک سزا یافتہ ہیں ایک پنجاب سے ہیں ایک غیر ملکی ہیں اور غیر مقامی افراد پر مشتمل جو خلاف قانون ہے بلوچستان میں نگران نہیں بلکہ سیاسی حکومت قائم کی گئی ہے ترخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نگران وزیر تعلیم قادر بخش بلوچ حلف اٹھانے سے قبل تک چاکر یونیورسٹی کے وائش چانسلر تھے قادر بخش کی مستقل رہائش ذلہ دیرہ غازی خان کی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں قادر بخش کا ریکارڈ پشاور کا ہے اور ڈاکٹر قادر بخش بلوچ کو مردان یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں پر سزا ہو چکی ہے قادر بلوچ کی دیناتی آئین کے اٹیکل ایترے سٹھ ون کے کی سریعن خلاف ورزی ہے آئینی درخواست میں کہا گیا کہ مشیر خاتون شانیہ خان بلوچستان کے سابق وزیرعالہ بلوچستان قدوس بزنجو کی کوارڈینیٹر رہی ہیں مشیر شانیہ خان کو 23 نومبر 2022 کو وزیرعالہ کی کوارڈینیٹر برائے ایس اینڈ جی ڈی مقرر کیا گیا تھا شانیہ خان کو 9 اگست 2023 کو ہائی کورڈ کے فیصلے میں دیگر کوارڈینیٹر کے ساتھ برطرف کیا گیا تھا درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورڈ کے فیصلے کے دس دروز بعد 21 اگست کو شانیہ خان کو دوبارہ نگران مشیر بنا دیا گیا ان کی موجودگی میں شفاف انتخابات کیسے ممکن ہیں درخواست میں کہا گیا کہ نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی سیاسی جماعتوں سے وبستگی آیا ہے جان اچکزئی ٹی وی چینلز پر مختلف جماعتوں کا دفاع کرتے رہے ہیں اور وہ برطانوی شہری ہیں درخواست گزار کے مطابق نگران وزیر داخلہ کیپٹن ریٹیڈ زبیر جمالی موجودہ سپیکر بلوچستان اسمبلی جان جمالی کے قریبی عزیز ہیں الیکشن ایک 2017 میں واضح ہے کہ وہ شخص وفاقی اور صبائی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 تریسٹر پر پورا نہیں اترتا درخواست گزار کا کہنا تھا کہ موجودہ نگران کابینہ میں موجود وزراء اور مشیر آئین پاکستان کے مختلف آرٹیکلز پر پورا نہیں اترتے نگران وزراء کی وجہ سے الیکشن متنازع ہوگا عدالت آنے والے انتخابات کو متنازع ہونے سے بچائے عدالت نے درخواست کو سماعت کے لئے منظور کرتے ہوئے اٹوارنی جنرل پاکستان کو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تیس اگست تک سماعت ملتوی کر دی اور درخواست کو سماعت کے لئے منظور کر لیا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ فیصلہ الٹی میللی نقصان دے گا وفاقی کابینہ کو اور وفاقی کابینہ کو معاملہ بھی چیلنج ہو جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا بڑا خوبصورت فیصلہ ہے اور بڑی اہم کاروائی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت